بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واج ٹائمز میں ہوں آپ کا بہزبان طاہر نصیر ناظرین مارکیٹ میں بہت بڑی بڑی کمپنیز آئی ہیں بہت بڑے بڑے نام بتائی جا رہے ہیں بہت بڑے بڑے وویلے کیے جا رہے ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ جس طرح ونڈر میکر لوٹ مار کر رہے ہیں جس طرح ونڈرس والے لوٹ مار کر رہے ہیں دیگر اور بھی کئی کمپنیز مارزے وجود میں آئی ہے لیکن آج میری جو ٹاپک ہوگا وہ نیٹورکر سو کا لیڈرز اور کمیشن ایجنڈ کی اوپر ہوگا کہ یہ کس طرح کسی بھی کوئی بھی کمپنی کا جب مالک آتا ہے اس کو بلیک میل کرتے ہیں پھر اگر ان کے لوازمات پورے نہ کیے جائیں تو پھر اس کمپنی کو برا بلا کہنا شروع کر دیتے ہیں اس کے علاوہ میں آج اپنے آپ کو کلیر بھی کروں گا کہ وولف کے اوپر ہم نے پروگرام کیا تھا پھر اس کے اوپر ہمارے پر الیگیشن لگائے گے اور جس شخص نے الیگیشن لگائے ہیں وہ آپ کو معلوم ہے لیکن اس شخص کا ماضی میں آپ کو بتاؤں گا اور ثبوتوں کے ساتھ بغیر ثبوت کے ہوا میں تیرنی چلاوں گا میں آپ کو بتاؤں گا کہ پاکستان میں ٹرون بیس میں سب سے بڑا سکیمر کون تھا لیکن نیٹ ورکرز کی جہاں تک بات کی جائے تو جو بھی کمپنی آتی ہے جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ہیدر آباد نیٹ ورک مارکٹنگ کے حوالے سے بہت بڑی ایک انڈسٹری ہے وہاں پہ تمام پاکستان کے نیٹ ورکرز وہاں پہ بیٹھتے ہیں اور کوئی بھی کمپنی جب مارزے وجود میں آتی ہے تو پہلے ہیدر آباد میں جو نیٹ ورکرز ہیں ان کے لوازمات پورے کیے جاتے ہیں ان کو ساتھ ملایا جاتا ہے اس کے بعد یہ کمپنیاں آگے چلتی ہیں ایک تو اس کی اوپر بات ہوگی دوسرا آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ ویلڈس کمپنی کا اصل مالک کون ہے محفوظ شاہ تو صرف ایک فرنٹ مین ہے لیکن اس فرنٹ مین کی بیک سائیڈ ویڈ دبیئی میں کون کون سے پاکستانی کون سا بھارتی شخص اس کمپنی کو چلا رہا ہے ماضی میں انہوں نے کس کمپنی میں سکیم کیا تھا پھر اس کے علاوہ آپ کو ایک اور بھی بات بتا دوں کہ جو سکائے ونگز ہو گیا اس حوالے سے بھی وہ بھی ٹوٹلی ایک فراڈ چلا رہے ہیں اس کے علاوہ ایم شاپنگ ورلڈ کے اوپر بھی بات کروں گا کہ ایم شاپنگ ورلڈ کے جو مالک ہیں وسیع مکرم صاحب وہ اس وقت روپوش ہو چکے ہیں اور آخری اطلاعات کے مطابق وہ لاہور میں دیکھے گئے ہیں اس حوالے سے بھی ہمارے پاس کچھ ثبوت ہیں اس کے علاوہ آپ کو ایک اور کمپنی کا بھی بات بتا دیں کہ دیکھیں ہمارا کام ہے صرف آپ لوگوں کو اویر کرنا آئی ٹی جی کے جو صفیان حیدر چیمہ ہیں ہماری اطلاعات کے مطابق وہ اب دبئی سے واپس نہیں آئیں گے کیونکہ ان کا پکا ارادہ بن چکا ہے کہ دبئی میں روپوشی اختیار کریں گے اور وہاں پہ بیٹھ کے وہ پاکستانی عوام کو لوٹیں گے صفیان حیدر چیمہ کے مطلق ہم نے آپ کو بتایا کہ یہ وہ شخص تھا یہ وہ کمیشن ایجنڈ تھا کہ جو ماضی میں آل پاکستان پروجیکٹس کے جو مالک تھے آدم امین چودری ان سے قرائے کے پیسے لے کے جاتا تھا لیکن اب اس نے بھی دیکھا کہ پاکستانی معصوم اور مجبور عوام ہے اس کو آسانی سے شیشے میں اتارا جاتا ہے پھر انہوں نے لوٹ مار کا بزار گرم کیا اپنے ساتھ سائم نائمین لڑکا رکھا اس کے علاوہ دیگر اور بھی کردار پھر ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ آئی ٹی جی کے صفیان حیدر چیمہ اب جو ان کے قریبی لوگ تھے ان کو وہ ٹور پہ دبائی لے کے گئے پھر کیونکہ اطلاعات کے مطابق صفیان حیدر چیمہ بھی تک رنٹ کی گاڑی پر سفر کر رہے ہیں اور یہ شو کرتے ہیں کہ وہ گاڑی ان کی اپنی ہے لیکن اطلاعات یہ موصول ہو رہی ہیں کہ صفیان حیدر چیمہ بھی دبائی میں روپوش ہو جائیں گے وہاں پہ وہ کمپنی جو ہے کسی اور کے حوالے کریں گے کوئی اس طرح کا پلان بنایا جا رہا ہے اس کے علاوہ آپ کو معلوم ہے کہ نومان چودری جو ایک اورفینکس نامی کمپنی چلا رہے ہیں اس حوالے سے ہم نے آلریڈی بہت سے پروگرام کیے دیکھیں ہمارا کام صرف ہوتا ہے کہ آپ کو آگاہ کرنا بی ایکس بی کوائن ابھی ریسنٹلی لانچ ہوا ہے وہ بھی ایک بہت بڑے سکیمر ہیں وہ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ اتنی انویسمنٹ کریں ساٹھ دن تک آپ نے ویڈرال نہیں کرنا یا آپ نے انویسمنٹ واپس نہیں لینی اس طرح کا انہوں نے بھی اپنے کچھ ایکسچینج بنا کے اپنے لوگ وہاں پہ بیٹھے ہیں کہ جب آپ انویسمنٹ کرتے ہیں تو وہاں پہ جو ریٹ ان کی ایکسچینج پہ بتایا جاتا ہے وہ وہ اوپر جاتا رہتا ہے لیکن جیسا ہی ویڈرال کا ٹائم آتا ہے تو وہ یک دم اسی کوائن کا ریٹ زمین پر لے آتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ یہ پاکستانی عوام کو نچوڑ سکے پیسہ ان کا کھا سکے اب بی ایکس بی کوائن کے اوپر بھی ہم نے کام کیا لیکن ان کے پاس بھی وہ کوئی کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس سے ثابت ہو سکے کہ واقعی بی ایکس بی کوائن بھی ایک لیگل ہے یا وہ پاکستانی معصوم مجبور عوام کی فلاو بحبود کے لیے ہیں ایچ ایف سی کے حوالے سے ہم نے کہا تھا ہم نے کہا تھا کہ ایچ ایف سی ایک جوا ہے ایک سٹا ہے لیکن اس وقت کسی نے بلیو نہ کیا جب ایچ ایف سی سکیم کر گی تو پھر اب تمام لوگ کہتے ہیں واقعی آپ ٹھیک کہتے ہیں اس طرح بی ایکس بی کوائن کا بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ بھی ایک ٹوٹلی انہوں نے اپنی ایکسچینج لانچ کی ہے اسی ایکسچینج پہ یہ انویسمنٹ لیتے ہیں اور جب آپ انویسمنٹ کرتے ہیں تو آپ دیکھ لیجئے آپ ان کی ایکسچینج میں جب جیسے ہی آپ انویسمنٹ کریں گے تو ان کے اپنے کوائن کا ریٹ اوپر بڑھتا جائے گا لیکن جیسے ہی کوئی بھی ممبر ان کا ویڈرال لگائے گا تو وہ ریٹ یک دم نیچے آ جائے گا تو بی ایکس بی کوائن والوں سے بھی بچ کے رہیے گا اور بھی بہت سی کمپنی ہیں اور فینکس کے اگر ہم بات کریں جو نمان چودری صاحب ہیں انہوں نے پچیس جنوری کو اسلام آباد میں ایک پروگرام کرنے کا اعلان کیا ہے اس حوالے سے ہماری ایف ای اے والوں سے بھی بات ہوئی ہے ایف ای اے سائبر کرائم سیل سے بھی کیونکہ اب ہم لوگ یہ کر رہے ہیں کہ جتنے بھی کمپنیز آ رہی ہیں اس کمپنیز کے جیسے ہی وہ لانچ ہوں گی تو ساتھ ہی ادارے جو ہیں وہ بھی مدھرک ہو جائیں گے کیونکہ پچیس جنوری کو جو نمان چودری صاحب اسلام آباد میں پروگرام کر رہے ہیں اس حوالے سے ایف ای اے حکام سے ہماری بات ہوئی ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ اسلام آباد کے کسی بھی ہوتل میں اور فینکس سے مالک نمان چودری گر پروگرام کریں گے تو ان کے خلاف ایکشن لیا جائے گا یہ یہ بھی نمان چودری بھی ایک بہت بڑے سکیمر ہے ان کا بھی کام یہی ہے صرف عوام کو بے وقوف بنانا ایم شاپنگ ورڈ کی بات کریں ناظرین تو ان کے جو مالک ہے کیپٹن وسی مکرم اپنے آپ کو بتاتے تھے کیپٹن تھے پھر وہ کہتے تھے مزاربہ کا لیسنس ہے پھر وہ کہتے تھے پرائیویٹ لیمیٹڈ کمپنی ہے لیکن وہ پشاور سے جو ان کا ایکسچینجر تھا سلمان اس سے وہ فرار ہو کر لہور آ چکے اور وہاں پہ ایک گاڑی ہماری اطلاعات کے مطابق وہ گاڑی اس ایکسچینجر کے نام کر کے آ چکے ہیں اور لہور میں وہ رپوش ہیں کیونکہ لہور میں دو تین لوگوں نے مارسے رابطہ کیا ہے اور انہوں نے کہا جی یہ تو جو وسی مکرم صاحب ہیں یہ بھی بہت بڑے ایک لٹے رہے ہیں انہوں نے پہلے دعوے اتنے بڑے کیے لوگوں کے آفیسز میں جا کے بتایا کہ یہ جگہ میری ہے لیکن جب ریائلٹی ہم نے دیکھی تو کوئی جگہ ان کی نہیں تھی ایک آٹھ ہزار پہ رینٹ کی اوپر انہوں نے ایک دکان لی تھی اور وہاں پہ انہوں نے آفیس بنایا تھا اس دکان کا رینٹ بھی چار ماہ سے نہیں دیا گیا اور وہ دکان بھی جو اس دکان کے مالک ہیں انہوں نے وہاں پہ اپنا تالہ لگا دیا ہے اور وسی مکرم صاحب ہماری اطلاعات ہے کہ وسی مکرم صاحب بھی اب کسی بھی وقت اس ملک سے فرار ہو جائیں گے اور جن لوگوں کے انویسمنٹ ہے وہ ڈوب جائے گی اب آتے ہیں ناظرین ویلڈس کی اوپر لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتاؤں نیٹ ورکرز کی میں نے کہا تھا اب دیکھیں حالیہ ایک کمپنیای وولف کا ہم نے اس کے مالک کا انٹرویو کیا انٹرویو مطلب کہ ان سے اپنا موقع اپ لیا لیکن اس کے اوپر ہماری ٹیم ابھی تک کام کر رہی ہے ہم نے بہت سی چیزیں نکال بھی لی ہیں بہت سی حقیقت آپ کے سامنے رکھیں گے لیکن اس سے پہلے میں نے جن سو کارڈ لیڈرز کا نیٹ ورکرز کا کمیشن ایجنٹ کا نام لیا تھا ان کی آپس میں نے سر جنگ شروع ہو چکی ہے اور وہ ایک دوسرے میں الزام تراشیہ کر رہے ہیں کوئی کہتا ہے لاکھ روپیہ لیا ہے کوئی کہتا ہے پانچ ہزار بھیجا ہے کوئی کہتا ہے بیس ہزار بھیجا ہے بہت سی باتیں کی جا رہی ہیں لیکن یہ دیکھیں یہ وہ نیٹ ورکرز ہیں جن کے متعلق میں کہتا تھا یہ وہ سو کارڈ لیڈرز ہیں کہ انہی کے انہی کی بنیاد پر یہ بیس ہوتے ہیں کمپنی لانچ ہوتی ہے یہ بیس ہوتے ہیں تو کمپنی کو یہ انویسمنٹ لا کے دیتے ہیں لیکن یہاں تک جو وولف کمپنی کا تعلق ہے اس حوالے سے ہم نے بہت سا ورک اپنا مکمل کر لیا ہے ہم ایک اور بھی چیز آپ کے سامنے رکھیں گے کیونکہ جو گراؤنڈ ریالٹی ہے ہم تو صرف اس چیز کو بیان کرتے ہیں جو حقیقت پر مبنی ہو آپ کو معلوم ہے کہ ایک جس شخص نے ہماری اوپر الزام لگایا تھا کہ آپ کی ملاقات ہوئی ہے تو میں بتا دوں کہ ہماری ملاقات کروانے والے تھے رحیل اور اس کے علاوہ امجد ہماری کوئی ڈیل نہیں ہوئی اس حوالے سے آپ کو آگاہ کر دوں اگر کچھ مانگایا ہے تو جس طرح آپ نیٹ ورکرز کی آپس میں جنگ چل رہی ہے یہ نیٹ ورکرز کا ہی کام ہوگا کمیشن ایجنٹوں کا ہی کام ہوگا میں اس پہ حلف دے سکتا ہوں کہ میری کسی سے کوئی ڈیل نہیں ہوئی اور نہ ہی میں ڈیل کرنے والا بندہ ہوں اگر میں نے ڈیل کرنی ہوتی تو ماضی میں بڑی آفرز آئی تھی وہ آپ کے سامنے ہیں اس کے علاوہ ٹرون بیس کے اوپر جو سکیمرز تھا جس نے ایگل بھی ٹریڈ بھی کی پی ڈائیمنڈ بھی کی ٹرون بیس بھی کی اور بہت سی کمپنیز میں وہ سکیمرز کر چکے ہیں اس کے اوپر ہماری ٹیم اس نوجوان کے اوپر ہماری ٹیم کام کر رہی ہے اس نے ہمیں مخاطب کر کے ہماری کردار کشی کر کے ہمیں کہا تھا آپ اپنی کوالفکیشن بتائیں ہمیں اس نے کہا تھا کہ آپ اپنی لیگل حیثیت بتائیں لیکن اس نوجوان کو ہم بتائیں گے کہ لیگل حیثیت کیا ہوتی ہے اس نوجوان کو ہم بتائیں کہ آپ نے ٹرون بیس میں کتنا بڑا سکیم کیا تھا اس نوجوان کو ہم ضرور بتائیں گے کہ ٹرون بیس کے کچھ متاثرین نے ہمارے سے رابطہ کیا ہے جو آپ کے اوپر الزام لگا رہے ہیں اس نوجوان کو ہم بتائیں گے کہ ایگل بی ٹریڈ میں آپ نے کس طرح سکیم کیا تھا اس نوجوان کو ہم ضرور بتائیں گے کہ لاہور میں آپ کیا کرتے ہو اس نوجوان کو ہم ضرور بتائیں گے کہ آپ تو لوگوں کو بتاتے ہو میرا نام بٹ ہے لیکن آپ کا نام کیا ہے وہ ہم بتائیں گے ثبوتوں کے ساتھ تو رہی بات ٹرون بیس کے اوپر میں ایک پروگرام کروں گا وہ میں صرف آپ کو وائس لوٹس لوگوں کے سناؤں گا جنہوں نے مر سے رابطہ کیا ہے جو کس کا نام لے رہے ہیں وہ اس نوجوان کا نام اس لیے میں بھی نہیں لے رہا کیونکہ میں اپنے تمام ثبوت اکٹھے کروں گا پھر آپ کو ایک اس کی چہرے کی ایک تصویر آپ کے سامنے رکھوں گا پھر آپ نے خود اندازہ کر لینا ہے یہاں تک نہیں ویلڈس کی ویلڈس کے حوالے سے ہمارے پاس ایک بہت ہی اہم خبر آئی ہے کہ ویلڈس کے جو مالک ہیں ان میں سے ایک شخص کا نام ہے بلال ایک انڈین لڑکا ہے جس کا نام ہے سونو سلمان اور کاشیو بٹی یہ نام آئے ہیں ان کے اوپر ہماری ٹیم کام کر رہی ہے ہم ثابت کریں گے کہ آیا یہ مالک ہیں کیونکہ یہ جو لوگ ویلڈس والے جو اپ اپنا مالک ظاہر کر رہے ہیں وہ ایک قرائے کا مالک ہے کیونکہ آپ مختلف ویب سائٹس بنی ہیں وہاں پہ آپ کسی کی بھی کوئی بھی آپ نے اگر سرفسز لینی ہے تو آپ کو وہ سرفسز چند ڈالرز کے آپ ان کو پی کریں گے وہ سرفسز آپ کو پروائیڈ کی جائیں گی لیکن ویلڈس کے اوپر ہماری ٹیم کام کر رہی ہے ویلڈس کے جو مالکان جن کے میں نے نام لیے ہیں ان کے اوپر مزید ان کی حقیقت بتائیں گے کہ جو بلال ہے کاشیو بٹی ہے سلمان ہے سونو ہے ماضی میں نے کس کمپنی میں رہ کے ایک نوویس آئی تھنگ کمپنی لیکن میں بھول رہا ہوں کون سی کمپنی ہے نوویس ہے یا نوویس ہے جو بھی ہے اس میں رہ کے نے انہوں سکیم کیا تھا ویلڈس کے اوپر اگلا پروگرام آپ کو بتائیں گے حقیقت اور ثبوتوں کے ساتھ کہ خدا رہا ان کمپنیز میں انمیسمنٹ مت کریں اور جہاں تک رہی ہے ایک ابھی ریسلڈی ایک کمپنی جو ہے تھی اس کے اوپر ہمیں کور چہرہ بھی آپ کو دکھائیں گے اس کمپنی کے حوال سے کچھ حقیقت بھی بیان کریں گے گراؤنڈ ریالٹی بھی بیان کریں گے تاں کہ ہمارا کام ہے صرف حقیقت بیان کرنا آگے آپ نے اگر اپنی جمع پونجی سے محروم ہونا ہے تو بشک ہوتے رہی ہے ویلڈس کے اوپر ان کے مالکان کا متعلق ہمیں جو انفرمیشن ملی ہے آپ سے ضرور شیئر کریں گے اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے مزمان طاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ